بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین شراب پیتا ہوں قوم کا خون نہیں پیتا یہ بات پاکستان کے بہت بڑے سیاسی رہنما جنفقاری بھٹو صاحب نے ایک جلسہ آمے کہی پبلک کا کیا رسپونس تھا جی وے بھٹو عمران خان صاحب جو بھی اطرافی بیان دیں گے جواب آئے گا جب تو آئے گا عمران بنے گا نیا پاکستان بڑے گی سب کی شان جب بھی دیکھیں گے فرا گوگی کے بارے میں صفائی کے وکیل بنے یا کوئی اور اپنی کارنامہ ہائے یا کوئی چیز سامنے آئے یا کہیں کہ جی میں تو کب کہتا تھا میں نے یہ گناہ نہیں کیا میں تو گنگار آدمی تھا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے میرے پہ اکرم کیا کہ میں ولیولا بن گیا تو پاکستان کے اندر یہ کوئی چیز نہیں نہیں ہے کہ آپ کو ہر آدمی کو جو اپنا کلٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے کردار آپ کی اوپر جو مرضی آ جائیں وہ کلٹ اکٹھا ہوگی ہے لیکن اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب کا آج میہ والی کے جلسے ابھی ختم ہوئے اور اس میہ والی کے جلسے اور اس کے پرائے میں پچھلے تین چار دن میں کیونکہ عید کے بعد میں نے پہلا میرا بھی لوگ ہے تو اس میں جانے سے پہلے آج انہیں ایک بڑا زبردست بات کی ہے انہیں کہے گی علیم خان اور جھانگی ترین وہ کرپشن کرنا چاہتے تھے اور اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتے تھے اکتدار میں آ کے علیم خان کے پاس تین سو اکڑ زمین تھی جو کہ وہ اس کو جائز قرار دینا چاہتے تھے اور وہ راوی ریور کے سامنے دریراوی کے سامنے یہ زمین علیم خان کی سوسائٹی بنی پاک پہ ہو قطل نظر اس کے کہ ایک دلچسپ چیز ہے کہ اس پاک کی سوسائٹی میں علیم خان کے دفتر میں عمران خان کے ساتھ میں دوہزہ دس اور دوہزہ گیارہ جبکہ علیم خان ابھی تحریک انصاف میں نہیں آئے تھے وہاں پہ ہم گوڈ ٹائم کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ میں جاتا رہا ہوں بلکہ اور بھی کچھ لوگ ہوتے تھے ان کا میں نام نہیں لیتا ہوں جو خوشکپیوں کے لیے اس وقت عمران علیم خان کبھی آنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن کیونکہ سیاسدان تھے تو سیاسی گفتگو بھی ہوتی تھی عمران خان کب جاتے تھے اسی دفتر میں راوی ریور کی اوپر دفتر پڑایا ہوا تھا باقی جاؤ تو علیم خان خود دے دیں گے انہوں نے دے بھی دی ہیں لیکن مجھے ایک بات پوچھیں عمران خان صاحب سے کہ جب آپ کو یہ پتہ چلا تھا کہ عمران خان تین سو اکڑ زمین جو ہے وہ جو ہے اس کو ایک قانونی حصیت دلانا چاہتے تھے تو آپ نے یہ ساڑھے تین سال جو ان کو اپنی گود میں بٹھایا رہا ہے علیم خان صاحب کو اور شریک جرم رہے جانتے ہوئے کہ وہ ایک بچ بندہ ہے جو اپنی ناجائز چیز کو جائز بنوانا چاہتا تھا یعنی کہ اس نے پرسود فیصل نہیں کیا ہوگا اب کیونکہ وہ کفشن کرنے جاتے ہیں ایسے انہوں لونگ لگ میں چلے گئے حضور گیارہ سال آپ ان دو خرپٹ آدمیوں کو اپنی گود میں بٹھائیں اور آپ ان کے اصاف حمیدہ بیان کرتے رہے ہیں ٹی وی کے اوپر میں تو کئی دو پہلے کہہ چکے تھا کہ دوہزار سولہ میں فیصلہ باد میں جب پینامہ آیا اور ان کے نام بھی آفشور کمپنیوں میں آئے تو صفائی کی کہ نہیں آپ نواز شیب کو تنو لیکن نیازی سرویسز لیمیٹیڈ جو ہے جو عمران خان کی کمپنی ہے اس کی دو جوازے ہیں اور علیم خان جھانگیتری اس کے اصاف حمیدہ بدہ سرائی آپ نے فرمائی اور اللہ اللہ شکر ہے کہ وہ ٹوٹے چل رہے ہیں لیکن یہ ایشیو نہیں ہے شراب پیتا ہوں قوم کو خون نہیں پیتا جواب کیا ہے جیوے بھٹو کس کہاں سے مملکتے خداداد اسلامیاں جہاں پہ اسلامی نظام ہے اسلامی جمہوری پاکستان ہے جہاں اسلامی قوانی نافذ ہے وہاں جواب آتا تھا جیوے بھٹو اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ بنے گا نہیں ہے پاکستان بڑے گی سب کی شان چنانچہ یہ ایک جیوہ غریب صورتی اللہ تھی یہ ہے وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو ایک خاص چیز میں بند کر دے اور آپ اس کے اندر جس کو کہنا چاہیے آپ کی سوچیں سمجھیں کی صلاحیتیں جو ہے نا مکتود مکتود ہو جاتی ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک جو ایک ایجنڈہ لے کے پھر رہے اس کو آپ پائے تکمیل تک پچائیں گے چنانچہ آپ جو تیارہ سال مستفید ہوتے رہے ہیں علیم خان صاحب سے مستفید ہوتے رہے ہیں جھانگی تین صاحب سے مستفید ہوتے رہے ہیں ریاض ملک صاحب سے بہریہ والے سے مستفید ہوتے رہے ہیں عارف نقفی صاحب سے آپ نے اربو روپے ایٹھے آپ کو یہ سارے چیزیں پتہتی ہیں پارٹی آپ کو بار بار بتاتی رہے پارٹی تو یہ کہتی ہے جی ہم نے تو بزدار کے بارے میں بتایا جا کے خود جا کے بتایا کہ حضور پنجاب کے اعتمت چوئی ہے گوگی جو ہے نا جس کی آپ پروٹیکشن کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کا نظام ہے نا کیسے اللہ تعالی آپ کے موزے بلوار ہے گوگی کے بارے میں اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ گوگی کے ساتھ کی ذمداری بشب بی بی کا کہ ہمارا گوگی ذمداری نہیں لیتے بار اینیوے آپ کے اوپر یہ اللہ کی ایک پکڑ ہے اور اسی طرح آپ جا رہے ہیں ایک خاص انگل کی طرف دوسری بات انہیں کال ایک سفر تس قسم کا جو ہے ایک اپنا ان کو چونکہ انٹریو دے رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے اپنا پیغام نور پر سیر اتام کر رہے ہیں تو کل رات آج میں صبح دیکھا انہیں دو بڑی بڑی باتیں کی اس نے کہا جی مسلی نون جو جولائی دو ہزار اکیس سے میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا چاہ رہی تو میرے خلاف مجھے نکالنے کے لیے ساتھ سے شروع کر دی تھی یہ ہے اطرافی بیان آپ یہ بتائیں گے یا نہ بتائیں گے لیکن یہ بات تیہ ہو گیا ہے کہ جوٹ کے پونی جوٹ کی ایک صفت ہے ایک جوٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو سو جوٹ بولنے پڑتے ہیں پھر ان سو جوٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو دس ہزار پورے جوٹ گڑنے پڑتے ہیں یہ جوٹ کی صفت ہے جو پچھلے کئی سو سال سے یہ تعریف کی گئی ہے کہ جوٹ کے پون ہی ہوتے ہیں چنانچہ آپ کو روزانہ کی بنیاد جوٹ بولنے پڑیں گے آپ کا نظام جو جوٹ کے اوپر قائم ہے اس کو آپ چلائیں آپ فرما رہے ہیں کہ میرے خلاف سازش جولائی دوہزار اکیس میں وہ امریکہ سے سازش کہاں گئی یہ کل کا بیان ہے کل رات کا آپ نے تو فرمایا تھا کہ سات مارچ کو امریکہ کا مراصلہ آیا سفیر کا جس میں کہا گیا کہ امریکہ نے کہا ہے کہ ووٹ آف لوگ کامیونس کے ریناٹ آئے تو ہم مدد نہیں کریں گے تو آٹھ کو نے ووٹ آف لوگ کامیونس کر دی آپ لوگوں کہہ رہے ہیں لڑوانے کے لیے مروانے کے لیے اپنے لوگوں کو آپ کے سامنے ہوگا ان کے اوپر آنسو بہانک والے آپ موجود نہیں ہوں گے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو جہاں لے کے جا رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ بے کناہ لوگوں کو مسکائٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں اور آپ ان کو ایک خاص طریقے سے کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو جہاں ملے کہ چور کرپشن یعنی کہ آپ جہاں چور کرپ کہیں گے مدینہ میں کیا ہے قاسم سوری کی وگلے میں نے وہ ٹھکائی کی کہ جا کے پولی کھلینک سامباز میں اپنی رپورٹ لیتے پھر رہے تھے اور مرم پٹھییں کراتے پھر رہے تھے یہ تھا یہ آپ کو سے فرق نہیں پڑتا آپ نے تو اپنی سیاسی جماعت تحریکن صاف کے اندر دو بندوں کو لڑوا کے آپ ہمیشہ خود شوتے تھے تو چنانچہ آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے اندر یہ ہے کہ جی چور غدار چور غدار اور پھر بھول جاتے ہیں میں کیا کہہ چکا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ یہ نون لیگ جو ہے سازش کر رہی تھی پھر کہ جنرل فیض عمید کی اوپر کل پھر کیا فرماتے ہیں اس فرمانے سے پہلے ایک دفعہ پہلے فرما چکے ہیں کہ میں نے باجوہ صاحبوں کہا تھا کہ فیض عمید صاحب کو آپ مارچ تک رہنے دیں کہ مارچ میں یہ کب کہا تھا چھے مینے پہلے آج سے ایک سو اسی دن پہلے یا ایک سو دو سو دن پہلے کھا تھا کیا آپ ان کو مارچ تک رہنے دیں کہ مارچ میں ایک پلٹیکل کرائیسس پیدا ہونا ہے تب بھی یہ مراصلہ سات نہیں کو لکھا گیا تھا سات مارچ کو اور یہ اس سے پہلے تین چاہم بینے پہلے یہ بات کر رہے ہیں چلو پھر آگے چلیں پہلے جو سازش ہے اس کے بارے میں کہہ جو نون لیگ نے شروع کی جو ڈانل لو ہے اس کی میٹنگ جو ہوئی ہے سات مارچ کو ہوئی ہے اور سات مارچ کو اس نے مراصلہ بھیجا ہے یہ سات مارچ سے ایک دن پہلے ہوئی ہے مراصلہ بھیجا ہے اور یہ بات ہو رہی ہے اب بھی خود اپنی زمان سے فرما رہے ہیں کون کلام شہر بزبان شہر مران خان خود کہ جولائے کے اندر نون لیگ نے ٹیلیز ریپورٹ نے کہا کہ آپ کے خلاف تحریک اعتمدانات کی تحریک آ رہی ہے ووٹ آف نو کانفرس کی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ اطرافی بیان ہے ایک عمران خان صاحب کا اب پھر آگے فیض عمید صاحب کے حوالے سے کل ہی کسی بیان کے ساتھ جو لف ہے کہ فیض عمید صاحب کو میں نے کہا جی یہ عمران خان صاحب کے بیان لفظ ہیں کہ افغانستان کے اندر خانہ دھگی خطر ہے اور ملک اندر بھی سیاسی علاق تھوڑے خراب ہو رہے ہیں آپ ان کو ابھی نہ جانے دیں میرے اوپر یہ الزام لگا کہ میں ان کو چیف بنانے چاہتا ہوں میں ان کو آگے لے کے آنے چاہتا ہوں آپ تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کے سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ بندے کا اعتبار ختم ہو جائے آپ کا اعتبار ختم ہوئے ہوئے آپ جو بات کریں گے ہر ایک کو پتہ ہے جن حلقوں میں آپ کی بات مانی جاتی ہے وہ سامنے بیٹھیں آپ کے آج جلسے میں بیٹھے تھے وہ تو کہتے ہیں کہ شراب پیتو کون کا خون نہیں پیتا جیوے بھٹو اس سے پہلے بھی اس طرح کی جب بھی ظلفکاری بھٹو اس کی بات کرتا تھا جب اسے اس کی سارے گندی آتے سامنے آتی تھی تو لوگ اس کے حق میں نارے لگا دیتے میں حلفاں کہتا ہوں کہ مسجد نبی سے لے کے آج تک کسی ایک واقعے پہ دیکھ لیں کہ آپ کے کسی چانے والے کو کوئی افسوس ہو وہ اس کی توجیہیں پیش کر رہے ہیں وہ ایسے ایسے لوگ جی تہائی راستخل نیندہ مسلمان ہیں اپنے تو ہی اور میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں کہ جن کی عمریں بھی میسے ستر ستہ سال پجت پجت ستہ سال اسی اسی سال کے مجھ سے زیادہ بڑی ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ میں جب بات کرتا ہوں اور وہ اتنے اچھے مسلمان ہیں وہ یقیناً سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرح آپ کو بھیجا ہوئے ہیں اس لیے کوئی پرواہ نہیں یہ لوگ جو ہیں ان کو اب جو لگ گئے لگ گئے یہ اپنا پورا سائیکل پورا کریں گے اس کے بعد دیکھیں گے بھٹا صاحب کو جب فانسی پہ لٹکائے گیا تھا مجھے یہ بتائیں کہ پورے پاکستان کے اندر بارہ بندے کہاں سے نکلے تھے لیکن یہ سارے کام آرام سے ہوتے ہیں یہ بات آپ جو تصادمی طرح لیے کے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے لیے راستہ تجویز کر لیا ہو کہ وہ تنگ آمد بجنگ آمد کہ آپ کے بعد پوراستہ نہیں رہ گیا لیکن آپ اتنے مخلص نہیں رہو کہ آپ اپنے لوگوں کو گمراہ کر کے وہاں چھوڑ کے جاؤ گے جانتا کہاں واپسی کا عمل ممکن نہیں ہے آج ایک اور بات بھی اہم ہے میں نے اس سے دو چیزیں اخص کیا میہا والی کی جلزیں فرما رہے تھے کہ بیس مہی کے بعد کہ آپ نے اسلامباد کب بانا ہے وہ چونکہ پاکستان کو ڈریس کر رہے تھے انہوں نے پتا ہوتا ہے کہ اس ٹی وی کے ذریعے پورا پاکستان دیکھ رہا ہے میں نے بالکل ایک عام سی پتہ آج میں نے دادا لگا ہے کہ بیس مہی کے بعد اسلامباد آنے کے لیے ابھی تک وہ یکسو نہیں ہیں حالانکہ اسے پہلے کہے چکے ہیں کہ مہی کے آخری ہفتے میں اسلامباد آپ کو آنا ہوگا اور اگر اسلامباد آپ نے مہی کے آخری ہفتے میں آنا ہے تو لا مخالہ آج کے جلسے میں اس کی تاریخ دینی تھی پھر شاور کے جلسے میں بتایا کہ میں کچھ بتاؤں گا کاکراشی بتاؤں گا لہو بتاؤں گا پھر اس نے کہا یہ میں اسلامباد بتاؤں گا اب بتانا تو ہے جو کچھ ہے وہ جو بلی ہے وہ اسلامباد نے بتانی ہے اسلامباد جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں آج مجھے پر صاف انداز پتہ چل گیا کہ وہ گیدر بھپیاں دے رہے ہیں عمران خان صاحب اس ملک کی تاریخ میرے تو سامنے پڑی ہے میں تو بالکل نہیں یادتا ہوں کہ ففٹین نائن میں عیوم خان کی سو میل لمبے جلوس ہوں یا کوئی اور کسی قسم کو بھٹو صاحب کی عیوم خان کی اخلاب مومنٹ ہو یا ہماری جو ہم نے سوڑکوں میں جیسے میں خود بہت وگلسی پارٹیسپیٹ کی ہے یا ہماری انیس سو ستتر کی بھٹو صاحب اخلاب مومنٹ ہو پی این اے کی جس میں میں نے بڑی شدت کے ساتھ پارٹیسپیٹ کی ہے اس میں حصہ لی ہے اور پھر آپ کو دوہزہ چودہوں کے دھرنے پھر اور لمبی ایک تاریخ ہے اس سے پہلے بھی کئی دھرنے پوری تاریخ میں ایک دفعہ پناہ دے کہ دھرنوں نے اور جلوسوں نے کسرات ڈالے ہو ہوتا ہی ہے کہ دھرنوں سے آپ حکومت کو متززل کرتے ہیں اور پورا نظام دھرم بھرم کر جاتے ہیں آپ کے دھرنے نہیں کیا دوہزہ چودہ کے آپ کو موں کی کھانی پڑی لیکن اس سے پہلے انیس ستتر کے باری مومنٹ میں افتخاب چودہ کی مومنٹ نے دوہزہ ساتھ میں ہوئی ہے نظام کو دھرم بھرم کیا ہے ان ساری مومنٹ میں ایک چیز مشترک ہے کہ آپ نظام کو دھرم بھرم کرتے ہو اور فوج جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس حکومت کو تبدیل کر دیتی ہے ناشرال اگا دیتی ہے کوئی اور طریقے سویوکورٹ کا استعمال کرتی ہے اور آپ کو ہٹا دیتی ہے اس سلسلے میں آپ نے اپنی تقریروں میں فوج اور عدلیہ کے ساتھ جو کچھ کر دی ہے اور آپ کا جو ورکر ہے ایسی خوفناک باتیں کہ وی لوگ جسے مجھے آزادی ہے میں نہیں بیان کر سکتا ان کو آپ نے یہ یقین دلایا ہے کہ پاکستان میں میں ہلکا سا اشارہ دے دیتا ہوں حقیقت تفصیل اس کی زیادہ گناونی ہے جو آپ نے اپنے ورکرز کو بھیج کی ہوئی ہے کہ فوج میں پہلی دفعہ بغاوت ہو رہی ہے آپ نے ورکر کو بتا رہے ہو کہ سکسٹی پرسنٹ فوج آپ کے ساتھ ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام آپ آخری خطنا کا جو آپ نے پوری تحریک انصاف کے اندر میں میاں والی میں گیا ہوں تحریک انصاف کے اسی اسی پرسنٹ میری ایٹی پرسنٹ فیملی میری تحریک انصاف کے ساتھ شاید زیادہ ہو اور ان کے سے جب باتیں ہوئی ہیں سب تک پیغام ایک ہی ہے کہ اس فوج کو ہم نے مار کے نکالنا ہے میں بھی یہ کہتا ہوں آپ کامیاب ہوں گے تو فوج نہیں ہوگی اس میں آپ دو رائے نہیں ہیں اور فوج ہوگی اسے مطلب ہے آپ نے کی ناکامی آپ کو مقدر بن چکی ہے میرا خیال ہے کہ دوسرا پارٹ ہے وہ ہمیشہ ہی سچ ثابت ہوئے چاہے فوج غلط ہوئے ہیں اے صحیح ہوئے ہیں اسے بحث ابھی میں نہیں کر رہا ہوں لیکن عملہ ڈیزلٹ یہی ہے کہ آپ اس میں پہلے سے ہارے ہوئے ہیں اور پھر جو آپ بیس مئی کے بعد اب ٹیکٹی صاحب کے کہا ہے یہ آپ اپنے اکثر کہا کرتے تھے آج سے بیس سال پہلے بھی آج سے پانچ سال پہلے بھی اور آپ کی ویڈیوز ایسی وائرل ہوئی ہیں کہ جرنیلوں کی پتونے گیلی ہو جاتی ہیں اب مجھے بتائیں کہ یہ جو آج آپ نے تقریب کیا جو پرانی کر رہے ہیں بنائدی طور پہ آپ ان کو ڈھا رہے ہیں پھر آپ نے کہا کہ نیوٹرل پھر آج آج کے زور تھا عدالت پہ پھر آپ نے آج اٹیک کیا ایس سے پہلے چیف جس کی تعریف کیا پھر کہہ دیا بارہ میں یہ کھل جاتی ہیں میرے لیے سو موٹر کیوں نہیں لیتے ہو اشارے سے بعد ایک سہارہ لے کے بات کو اور دوسری چلا دی اسی طریقے سے آپ نے کہا نیوٹرل جانور ہوتا ہے پھر کئی طریقے سے بتایا کہ شیر ہیڈرن کو پکڑتا ہے باقی جو نیوٹرل ہیڈرن ہوتے ہیں بھاگ جاتے ہیں یہ بنائدی طور پہ بلیک میل کر رہے ہیں لیکن کوئی بندہ آپ کو بتانے والا نہیں ہے کہ کئی فوج بلیک میل نہیں ہو بلکہ آپ جو ہے ان کو مزید جو ہے ان کے اندر جو آپ کے بارے میں ڈیزائن ہے وہ تو اسی طرح عمل پر آ رہا ہوگا لیکن اس کو آپ مزید اس میں ایک سختی آ جائے گی اور اس میں مزید ایک جسو اٹھانے چاہیے کہ پریسیان آ جائے گی تو چنانچہ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ بیس مئی کے بعد آپ ذینی طور پہ یکسو نہیں ہو اسلام آباد آنے کے لیے لیکن چونکہ آپ نے کمٹ کیا ہوا ہے اگر آپ نہ آئیں تو آپ کے ورکرس کو پہلا دھچکا لگے گا اگر آپ چلے گئے اور آپ وہ پتہ ہے کہ اس کے بعد حشر کیا ہوگا الیکشن مجھے میرا کسی درابطہ نہیں تھا کونسا دن ہے جب میں نے نہیں بتایا جب سے آپ کا ہٹے ہیں کہ آپ کو الیکشن نہیں ملتے جبکہ میں نے کہا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں اس دفعہ بقول آپ کے اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے وہ نیوٹرل ہے اور نیوٹرل جانور ہوتے ہیں تو جانور بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے میرا خیال ہے کہ آپ ایک کام کرنے جا رہے ہو مجھے نہیں بتا کہ اس میں آپ کتنی کامیابی ہوگی اور کتنا نقصان ہوگا اور وہ ہے اپنے ساتھ چلنے والوں کو آپ روزانہ کی بنیادتے اقصائیں گے ان کو ہر جلسے میں جا کے نولی کے خلاف اور اپنے مخالفین کے خلاف وہ لڑائی ذرا سان ہوتی ہے اور ان کی ہڈییں پسنییں ٹوٹنے کی آپ وہ خبریں آتی رہیں گی میں آپ کو حقیقت بتا دوں اگلے دن آپ کو وہاں پہ ایک پوری کی پوری بس بھری ہوئے آئے گی ہڈی اور ٹوٹی ہونے کے ساتھ اور پنڈی کے کسی ہستال میں آپ کو جمع کرانا پڑے گا اور علاق کرانا پڑے گا اسی طرح جیساں کاسم سوری کا آپ نے علاق کروایا یہ چھوٹا واقعہ نہیں تھا اس میں سبق تھا کاسم سوری کا آپ مدینہ میں ہرزہ سرائی پہ روزہ رسول کی بحرمتی پہ آپ لوگوں کہتے ہو نہیں جی مذہب کار نہ استعمال کرو جو آپ سارا دن کرتے ہو اب بظاہر بھی بات کیا لیکن ایسے بچتے نہیں ہیں اللہ کے ایک اپنا نظام چل رہا ہے آپ اسے کیسے بچتے ہو مجھے اسے کو جو ہے وہاں وقت بتا دے گا کہ کب اس میں آپ کی گردن پھٹ ہوتی ہے لیکن عملا میہوالی کے جلسے میں آپ کی تقریر میں گالم گلوش کے بعد جو کیا بروٹین ہے کوئی پیغام نہیں تھا کوئی مستقبل نہیں تھا وہی جیدر بھپیاں تھی کہ میں بیس تاریخ کے بعد آپ کو بتاؤں گا آپ کا کوئی تاریخ ہوتی نہ آج میں ہی کی یا جون کے پہلے ہفتے کی آج آپ بتا دیتے ہیں اور یہ بات آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ جو تیر آپ اپنی کمان کے اندر جو ڈالتنا چاہتے ہیں وہ آپ کی کمان میں آنے سے پہلے نکل گیا آپ کو یہ بندہ کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ آپ یہ گیم جو ہے پہلے ہارے ہیں اور اس کے بعد اس کا اعلان ہونا جو ہے وہ چند ہفتوں میں سامنے آنے والا ہے باقی جو آپ کی ایک جوش و خروش ولولہ ہے یہ صرف آپ کو وقتی طور پہ آسودی دینے کے لیے اور آپ کو اگلیت فیمینی ڈالنے کے لیے اس کے علاوہ کچھ لی و مالین ایلر بلک موسیقی